اسلام علیکم گزشتہ روز جو آئی ایس ای کے ہیڈ گوارٹر میں عمرانہان جرنل کمر جوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس ای جرنل فیض حمید کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد سے انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان انڈیا پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور یہ بات کسی حد تک سچ بھی ہے کیونکہ پاکستان کی اس دفعہ کی سٹیٹیجی وہ یہ ہے کہ پاکستان اب ڈیفنسیف نہیں اور چائنہ کے ساتھ پاکستان کا پروپر ایک کوڈینیشن ہے چائنہ اور پاکستان مل کر انڈیا کو ٹیکل کرنے جا رہے ہیں آپ کو ابھی ہمیں ایک ویڈیو کلپ سنوانے جا رہے ہیں جس میں آپ سن سکتے ہیں کہ انڈین میڈیا آئی ایس ای ہیڈ گوارٹر میں ہوئی میٹنگ سے ڈھرا ہوا ہے آئیے یہ کلپ سنتے ہیں دوسری طرف ایلو سی پر پاکستان کا فائٹر جیٹ گروہ آپ بلکل ٹھیک کہیں گے کل کی جو ایک میٹنگ تھی اس کے دو تین پہلو جو تھے وہ بڑے امپورٹن تھے پہلا تو یہ ہے کہ مکمل طور پر ہمیں نظر آئی پاکستان کی سیویلین گورنمنٹ اور آنڈ فورسز جو ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر دوسرا آئی ایس ای ہیڈ کارٹر میں جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں وہ آرڈینیری میٹنگ نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑا انجیویول ہوتا ہے اور جو مجھے جانکاری ہے کال کی میٹنگ سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تینوں پورسز کو نیوی کو ائر پورس کو اور گراؤنڈ پورسز کو مکمل طور پر ہائلائر کر دیا گیا اور امران خان کی جانب سے سیویلین گورنمنٹ کی جانب سے فورسز کو گو اہیڈ دے دیا گیا اگر کسی قسم کی بھی کاروائی ہوتی ہے تو آپ کو مکمل طور پر چھوڑے لیکن کیوں یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے ساتھ کمر آگست آپ جول چکے ہیں ویدیشی ماملوں کے جانکار ہیں اور خاص کر ساؤت ایسیا اور بھارت پاکستان کے رشتوں کو تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ بھی ہیں سر سوالگت ہے آپ کبھی آپ کے پاس آتا ہو لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر بتا دو اپنے درشکوں کو اور اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان میں آخر خوک کیا رہا ہے پاکستان کے پردان منتری عمران خان نے ایک ہائی لیول میٹنگ کی ہے آئی ایس آئی کے ایڈ کورٹر میں تینوں سینہ پرمکوں کے ساتھ یہ بیٹک ہوئی ہے جس میں جنرل باجوا کے ساتھ عمران خان تو تھے ہی پاکستان کے ویدیش منتری شاہ محمود قریشی بھی اس میٹنگ میں شامل تھے اور اس کے علاوہ اس میٹنگ میں کئی بڑی جو کمیٹیاں ہیں ان کے پرمک پاکستان کے وہ شامل تھے پاکستان سے یہ بڑی خبر ہے سی جے ایس سی چیئرمن بھی اس بیٹھک میں موجود رہے خوفی ایجنسیوں کے عدکاری موجود رہے آئی ایس آئی کے عدکاری موجود رہے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ کیسے سکبگاہٹ ہے کیا پاکستان کچھ کرنے والا ہے کچھ کرنے کی سوچ رہا ہے اور اگر سوچ رہا ہے تو وہ کیا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ پاکستان میں ہمارے سنواداتا کاشور عباس بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انیوزول ہے یہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا اور ایک دم سے ہی میٹنگ ہونا کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے جس کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں ہے لیکن آئیے آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا اس کے پیچھے مقصد ہو سکتا ہے ایک تو کیا جنگ کی تیاری میں امران خان ایل او سی کے پاس مسائل جیٹس پاکستانی جیٹس پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب پٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو ویڈیو لائک کرنا مجھ ملے گا اللہ حافظ